بزرگانِ دین نے ایک فارمولا دیا ہے ہمیں سوفٹ لائف گزارنے کے لیے شکر والی لائف گزارنے کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو اور نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اب بہت سکون ہو جائے گا ہم الٹا کرتے ہیں ہم نعمتوں میں دیکھتے ہیں میرا تو فلیٹ ہے اس کا بنگلہ ہے میرے پاس تو فلان سوسائٹی میں گھر ہے اس کے پاس تو اس سے بڑا بنگلہ فلان سوسائٹی میں آگے والے کو دیکھتے ہیں پرابلم میں رہتے ہیں نیچے والے کو دیکھو نا تمہارے پاس فلیٹ ہے کئیوں کے پاس جھوپڑی ہے جھوپڑی والا سوچے کئی تو فٹ پاک پہ سوتے ہیں ایک مزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ روڈ پہ جا رہے تھے پیر میں جوتے نہیں تھے اللہ کی بارگاہ میں عرز کی مولا جوتے ہی نہیں ہیں برابر سے ایک شخص گزرا جس کے پیر ہی نہیں تھے عرز کی مولا تیری بہربانی پیر تو سلامت دی ہے آپ سوچئے میرے میٹھے سلا آپ جتنی بھی تکلیف میں ہیں جتنی بھی پرابلم میں جتنے بیٹھے مجھے سن رہے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں آپ جس طرح کی لائف گزار رہے ہیں آپ جیسی لائف گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کہیں نہیں آرہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں تو کرزے میں ہوں چھوٹی سی نوکری ہے میں تو بڑا غریب ہوں پریشان ہوں پیسہ بہت ہے فیملی میں لڑائیاں ہیں پرابلم ہے نا میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں آپ سب اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہیں کئی ایسے ہیں جو اس وقت ہسپٹل کے بیٹ پر پڑے ہوئے ہیں ونٹی لیٹر پر ہیں ان کے رشتے دار کرزے میں ڈوب گئے ہیں سوچ رہے ہیں کہ ونٹی لیٹر ہٹا دیں یا لگائے رکھیں کیونکہ اببہ اگر اور دن ہسپٹل میں رہ گئے تو ہم مقروض ہو جائیں گے سوچو کیا کرب ہوگی اس فیملی پر کئی ایسے ہیں جو کھانے کے لیے نالیاں استعمال کر رہے ہیں یہ نعمت ہے کہ نہیں میرے اور آپ کے پاس اور میں اس کو چلاتا جاؤں آپ کو بتاتا جاؤں میں اور آپ آزاد ہیں لاکھوں لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس شکر ادا کرنے والے بنیں حسد کو قریب نہ آنے دیں بدگمانی کو قریب نہ آنے دیں